سو ہلو دوستو تم نے آج کے پہلے کئی ساری راجہ مہاراجوں کی کہانیاں سنی ہوں گی لیکن کیا کبھی تم نے برطن مانجنے والے کی کہانی سنی ہے نہیں سنی تو چلو آج آکے سن ہی لیتے ہیں سو آج ہم بات کرنے والے ہیں جویل اٹھ دا پیلس کے بارے میں ہندی کے اندر اس کا نام تھا گھر کا چراغ اور ہاں پہلے یہ برطن مانجنے والی بات کہی تھی نا وہ بس جوک میں تھا زیادہ سیریس مطلب ہے نا جویل اٹھ دا پیلس ایک ایسا کورین ڈرامہ ہے جس نے پورے ورلڈ کے اندر کورین ڈرامہ کی نیو رکھی اس کی پوپلارٹی تم اسی سے جان سکتے ہو کہ یہ پوری دنیا کے اندر 91 دیشوں کے اندر ایر ہو چکا ہے یہ ایک اورین ڈرامہ 54 اپیسوڈز کا تھا جسے بنانے کے اندر 113 کروڑ لگی اور آج تک اس نے کل ملا کر 781 کروڑ کما لیے ہیں ساتھ ہی ساتھ جویل اٹھ دا پیلس ایک سچی گھٹنا کے اوپر آدھارت ہے ایک ٹرو سٹوری پر انڈیا میں جب بھی کوئی ٹرو سٹوری کی بات کرتا ہے تو مجھے سب سے پہلے ایم ایس دھو نہیں یاد آتی ہے تو اس کے بعد میں جو بھی موویز بنی ہے ٹرو سٹوری کے اوپر بیزڈ وہ کوئی مووی نہ لگ کر مجھے ایک بائیوگرافی چینل کی ویڈیو لگتی ہے دراصل یہ انڈیا کے اندر ایر ہوئی تھی گھر کا چراغ نام سے بگ 2007 کے اندر اور اس کی ڈیٹ کے بارے میں کچھ بھی کنفرم نہیں ہے سو سٹوری کے اوپر آتے ہیں یہ سٹوری ہے ایک اناتھ لڑکی کی وہ لڑکی کیسے اناتھ ہوئی وہ کون ہے یہ سبھی آپ کو بعد میں بتا دیا جائے گا اگر آپ اس سیریل کو دیکھو گے اور کیونکہ وہ اناتھ ہے اور اس کے رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے اس لئے وہ ایک وائن شاپ میں کام کرتی ہے اور ایک دن رویل پیلیس کی کوٹ لیڈی کی اس کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے وہ نیمو مرچی والی نظر نہیں اسلی والی نظر مطلب ایک دم سے دیکھ جاتی ہے اور بائی دوئی کوٹ لیڈی کا مطلب ہوتا ہے جو کھانا پکاتی ہے شیف مین شیف کو وہاں پر کوٹ لیڈی کہا جاتا ہے تو وہ کوٹ لیڈی اسے راجہ کے محل میں لے جاتی ہے اور سب سے پہلے اسے کھانا بنا نہ سکھاتی ہے تو اب ہمیں اس کی پوری سٹوری دیکھنی ہے کہ وہ کیسے محنت کر کے ایک نوکرانی سے ایک فیزیشن بن جاتی ہے ویسے فیزیشن ایک ڈاکٹر جیسا ہی کچھ ہوتا ہے شاید ہندی میں اس کو وید بولتے ہیں تو میری طرف سے اب سٹوری تیلنگ ختم ہو چکی ہے تو اب تم سبھی کے من کے اندر ایک سوال اٹھ رہا ہوگا کہ ہم اسے ہندی میں کہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو میں تمہیں یہ کہانا چاہوں گا کہ اب یہ ہندی کے اندر کہیں پہ بھی اویلیبل شاید نہ ہو کیسے انڈیا میں ریلیز ہوئے لگ بک تیرہ سال ہو چکے ہیں اسی لئے اب تو ڈیڈی نیشنل سے اس کا کونٹریکٹ بھی ایکسپائر ہو چکا ہوگا یعنی کہ اگر تم اسے چاہتے ہو کہ ڈیڈی نیشنل پہ دیکھیں تو اب یہ بلکل بھی پوسیبل نہیں ہے بھلے ہی پورانے ڈراما سبھی بھی اس پہ آ رہے ہوں لیکن اب تک اس کا کونٹریکٹ سچ میں ایکسپائر ہو چکا ہوگا جس کے کارنٹ تم اسے شاید کبھی نہ دیکھ ہو ڈیڈی نیشنل کے اوپر لیکن انٹرینٹ پہ شاید تمہیں یہ آن لائن آویلیبل مل جائے لیکن وہ لیگل نہیں ہوگا اور اس کے شروعات ہی کچھ اپیسوڈز یوٹیوب پہ آپ کو آویلیبل مل بھی جائیں گے ہندی کے اندر لیکن ان کی قولیٹی بہت زیادہ بیکار ہے اگر آپ کو کوئی اچھا انکورڈن نہیں ملا تو آپ کو اسی قولیٹی میں دیکھنا پڑے گا بائی دوائے اب میں کچھ اپنے آخری شبد کہہ گئے یہاں سے ویدہ لینا چاہوں گا اور انت میں میں پس یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو